لائف انشورنس کہ الائیسی جس کو کہا جاتا ہے لائف انشورنس جیون ویمہ نیگم جس کو کہا جاتا ہے تو اس کی دو صورت ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہوں جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں اور جوب کر رہے ہو جس کمپنی میں تو اس کمپنی کا ایک رول ہو کہ آپ کو یہاں پر جیون ویمہ کرانا ہی پڑے گا یعنی آپ اگر اس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اس کمپنی کا ایک رول ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہو تو یہاں پر آپ کا کچھ پیسہ کیا ہے آپ کے جیون ویمہ میں وہ کٹ کر کے جائے گا اور آپ کو اس سے فائدہ ملے گا تو اگر آپ وہاں پر اس جگہ کام کر رہے ہو جہاں پر جیون ویمہ نے مطلب اس کمپنی نے جیون ویمہ کرانے کو بالکل اگر آپ پر ڈال دیا ہے کہ آپ کو کرانا ہی ہوگا تو اس صورت میں آپ کیا ہے مجبور ہیں تو حالت مجبوری میں اگر وہ ملک جو اسلامی ہے تو مجبوری حالت میں اس ملک میں بھی آپ کے لئے جیون ویمہ کرانا جائز ہوگا یعنی لائف انشورنس کرانا کیا ہوگا جائز ہوگا لیکن ایسا ملک جہاں پر اسلامی حکومت ہے اور آپ اپنی خوشی سے کیا ہے لائف انشورنس کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل حرام ہوگا کیونکہ لائف انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ سالوں تک پیسے جمع کرتے ہیں کہیں پر بھی یعنی ہر مہینہ آپ کو ہزار روپے یا پانچ ہزار یا دس ہزار روپے جمع کرنا ہوتا ہے اور پانچ سال دس سال میں آپ کو اگر پانچ سال میں آپ کا ایک لاکھ روپے جمع ہوا تو آپ کو کیا ہے ایک لاکھ بیس ہزار یا ڈیڑھ لاکھ روپے سے ملتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ پیسہ ملا کرتا ہے تو اگر آپ کسی مسلمان ملک میں ہے وہاں پر لوگ بھی کیا ہے مسلمان ہوں گے تو مسلمان سے اس طریقے سے زیادہ پیسے لینا یہ بالکل حرام و ناجائز ہے یہ سود کے حکم میں آئے گا لیکن آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر حکومت کفر کی ہے اور الائسی سے مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے یعنی آپ کیا ہے اس صورت میں کیا ہے آپ اگر الائسی کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ زیادہ نظر آتا ہے مسلمان اس سے فائدہ اٹھارا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں ایسے ملک میں جہاں پر حکومت کافروں کی ہو اور مسلمانوں کا اس الائسی سے فائدہ مل رہا ہو تو بالکل لائف انشورنس کرانا جائز ہے کیونکہ خود آلہ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و ورزوان سے فتاوہ رزویہ کے چوتھی جلد غالبا میں جیون میمہ کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ملک جہاں پر جہاں پر کیا ہے حکومت کفر کی ہو اور لائف انشورنس یعنی جیون بیمہ کرانے سے مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہو تو بلا شبہ وہ جیون بیمہ کرا کر مسلمان اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور خود مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و ورزوان نے کتاب الروا میں جو فتاوہ فیض الرسول ہے ان کی اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو دس ہزار روپے دے اور اس کے بدلے میں اس سے گیارہ ہزار روپے لے تو یہ جائز ہے کیونکہ مسلمان کیا ہے کسی بھی کافر سے سوائے دھوکہ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ لائف انشورنس جو ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے اور اس میں عام طور پر مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور جب مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے تو مسلمان یہاں کی حکومت سے لائف انشورنس کروا کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہوگا واللہ عالم ورسول عالم بس سواب السلام علیکم